الحمدللہ رحمن الرحیم والفجری والیال عشر صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا نبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبا بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ طیعی آقائے من مولا من والی جان من طعی دانی کے جستو کسندارم یا رسول اللہ دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامی را زلطفے تو ہمی امی دوارم یا رسول اللہ زلطفے تو ہمی امی دوارم یا رسول اللہ یہ بز میں کونین نمائش تمہاری ساری یا رسول اللہ یہ بز میں کونین نمائش تمہاری ساری اور حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری یا نبی آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری اور اچھے ان کے ہے تو پھرے قیف برے کس کے ہے اچھے ان کے ہے تو پھرے قیف برے کس کے ہے اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ درد پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آلی سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پھر ایک دفعہ اپنے مقدس دربار کی حاضری سے سرفراز فرمایا اور اللہ کا بے انتہا فضل ہے کرم ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے سینے میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اجاگر فرمایا اور اللہ کا کروڑھا احسان ہے اس نے اس پرفتن دور میں بھی ہم کو دین حق اہل سنت والجماعت پر سواد عاظم پر قائم رکھا اور دائم رکھا میں نے اپنے خدبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں رشاد فرماتا ہے والفجری قسم ہے فجر کی وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی قسم ہے دس راتوں کی مفصرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد یہ ذلحجہ کے پہلے عشرے کی دس راتیں ہیں یہ راتیں اتنی بابرکت ہیں کہ جس میں قیام کرنا جس میں عبادت کرنا شبے قدر کی عبادت کا سواب عطا کیا جاتا ہے ذلحجہ کے دس راتیں ہیں کل سے جو ہے ایک ماہ مبارک طلوع ہونے والا ہے جس کو ذلحجہ ذلحج کہا جاتا ہے حج والا مہینہ اور حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے ارکان اسلام میں سے یعنی اسلام کی بنیادوں میں اور اسلام کے جو ہے ارکان میں حج شامل ہے ہر صاحبِ استطاعت کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو استطاعت صرف مالی نہیں بلکہ صحت بھی اس کے ساتھ ہو وہ اس لائق ہو کہ ارکانِ حج ادا کر سکے من استطاع الہی سبیلا جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے تو جو لوگ صاحبِ استطاعت ہے ان کے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے تو یہ ذلحج ہے اور اس کے دس دن کے بارے میں حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلحجہ کے جو دس دن ہوتے ہیں اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے یعنی بڑی فضیلت والے دن ہے یہ بڑی فضیلت والے دن ہے اور ذلحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت اللہ کے نزدیک بے انتہاں محبوب ہے محبوب ہے اور ذلحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے پہلا عشرہ ہوتا ہے ایک سے لے کر نو تاریخ تک ایک ذلحجہ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھنا ایک روزے کا ثواب کیا ہے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے ایک سال روزے رہنے کا ثواب ہے اور نو ذلحجہ کے روزے کی فضیلت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نو ذلحجہ کے دن جو روزہ رہتا ہے اس کے ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ فضائل ذلحجہ کے دنوں کے اور راتوں کی ہیں اور یہ مبارک مہینہ ہم پر طلوع ہونے والا ہے ہم پر طلوع ہونے والا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے خربانی کا خربانی کا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لن تنال بر را حتیٰ تنفق مما تحبون کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خربان نہ کر دو اللہ کے خاطر خربان نہ کر دو تو آج آپ دیکھیں آج بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کے پاس وقت ہے وہ دینا نہیں چاہتا انسان کے پاس دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں خربان نہیں کرنا چاہتا اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بدنی یعنی جسم سے کی جانے والی عبادتیں بھی ہیں مالی عبادتیں بھی ہیں اور ایک جذبہ ہے اسلام اسلام نے جو جذبہ دیا ہے قربانی کا دیگر آپ کو عدیان بھی یہ نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا اب آپ دیکھیں ذلحجہ کا جب مہینہ تلو ہوتا ہے تو لوگوں میں ایک افرہ تفریقہ ماحول ہوتا ہے افرہ تفریقہ ماحول ہوتا ہے کہ بھئی یہ قربانی کا مہینہ ہے بقرہ لائیں گے حصہ لیں گے جو بھی ہے ایکس وائی زیٹ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں دنیاوی خواہشات آپ کی جو محبتیں ہیں دنیا سے وہ آپ اللہ کے خاطر زباہ کر دے اور اللہ کے ہو جائے اللہ کے ہو جائے قربانی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا تسکیہ نفس کرنے ہیں قربانی کا اصل مقصد یہ ہے صرف بقرہ زباہ کرنا یہ قربانی نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گناہوں کو زباہ کر دے آپ جو ہے اپنی خواہشات جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے اس کو زباہ کر دے آپ حرز کو لالچ کو دنیاوی عیش و عشرت کی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جو وہ کر رہے ہیں اس کو زباہ کر دے اس کو خربانی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے تمہارے گوشت کو تمہارے خون کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے تو نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے نیت اگر صحیح نہیں ہے نیت اگر درست نہیں ہے نیت اگر درست نہیں ہے تو ہزار بکرے آپ کٹ لے خربانی کا ثواب آپ کو کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتا اصل خربانی یہ ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خربان نہ کر دو اللہ کی بارگاہ میں خربان نہ کر دو اب آئیے تھوڑا سا ہم توجہ ڈالتے ہیں کہ خربانی وہ واجب کس کے اوپر ہے عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے گھروں میں یہ سال اگر ہم نے اپنے والد صاحب کے نام سے خربانی دی تو آنے والے سال والدہ کے نام سے دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑے بھائی کے نام سے ہوتی پھر چھوٹے بھائی کے نام سے ہوتی پھر بہنوں کے نام سے ہوتی پھر جا کے جو ہے مرہومین کے نام سے دیتے ہیں یہ خربانی کا جو ہے موقف جو ہے خربانی کا جو کونسپٹ ہے خربانی واجب کس کے اوپر ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں بکرہ لائے جس کے بھی نام سے ہو بس زبا کر دیے بس ہم خربانی دے دیے بولے خربانی جو ہے صاحب نصاب کے اوپر لازم ہوتی ہے جس کے اوپر واجب ہو اس کو خربانی ادا کرنا لازم ہوتا ہے خربانی واجب کس کے اوپر ہوتی ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو بولیے ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو قیمت ہو جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یعنی جس کے پاس پچاس ہزار روپے ہے اس کے اوپر خربانی واجب ہے جس کے پاس پچاس ہزار روپے ہے اس کے اوپر خربانی واجب ہے جس کے پاس ایک تولہ سونا ہے اس کے اوپر خربانی واجب ہے اور مال تجارت جس کے پاس ہے اس کے اوپر خربانی واجب ہے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے ایسی رکھی ہوئی ہے اس کی قیمت اگر جو ہے پچاس ہزار تک پہنچ جاتی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو خربانی واجب ہو جاتی ہے دو گھر ہے ایک گھر میں آپ رہ رہے دوسرا گھر خالی پڑھا ہوا ہے خربانی واجب ہو جاتی ہے یا پھر اس کو قرائے پہ چھوڑے ہوئے خربانی واجب ہو جاتی ہے جی آپ کے پاس ایک کار ہے اور دوسری کار خالی رکھی ہوئی ہے وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو آپ پر خربانی واجب ہو جاتی ہے زکاة کے اندر مال کا نامی ہونا ضروری ہے بڑھنے والا مال ہونا ضروری ہے لیکن خربانی میں نہیں یہاں تک کہ فقہ اکرام نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں دس کمرے ہیں اگر وہ دو کمروں میں رہتا ہے آٹھ کمرے پڑے ہوئے ہیں یا پھر آٹھ کمروں میں رہتا ہے دو کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں فضول میں اس میں نہیں رہتا تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ کمروں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو خربانی واجب ہو جاتی ہے خربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے اپنے پاس کیا ہے یہ سال بابا کے نام سے دے دو آنے والے سال امہ کے نام سے کچھ بھی نہیں ملے تو دادا کے نام سے دے دیالو ایسا نہیں جس کے اوپر واجب ہے ایک گھر میں ایک اچھ خربانی ہونا ضروری نہیں ہے ایک گھر میں بولیے ایک ہی خربانی ہونا ضروری نہیں ہے ایک عید پر ایک سال میں چار چار خربانی بھی ہو سکتی ہے والد کے پاس ہی پیسہ ہے بیٹوں کے پاس ہی پیسہ ہے امہ کے پاس ہی پیسہ ہے بہنوں کے پاس ہی پیسہ ہے تو تمام لوگوں کے اوپر خربانی واجب ہو جاتی ہے یہ چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ بھائی بس ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قاندان کی طرف سے پورے مال داراں ہیں چار پانچ لیکن بکرا لارے ایک حصہ لے رہے ایک جی وہ حصوں میں بھی بڑا ایسا مسئلہ ہو گیا ایک ادھر کا آرہا ایک ادھر کا ایک ادھر کا دیکھئے حصہ اگر لے رہے تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں حصے کے اندر تمام کے تمام لوگوں کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے کوئی شخص اگر گوش کے خاطر حصہ لیا صرف گوش کی نیت سے حصہ لیا تو پوروں کی قربانی نہیں ہوتی وہاں پہ اور حصہ جب لے رہے تو عقیدے کا بھی لحاظ رکھیں عقیدے کا بھی لحاظ رکھنا ہے پورے ادھر کے ہونا ہے ایک ادھر کا آرہا ایک ادھر کا آرہا نہیں پورے ادھر کے ہونا ہے پورے ادھر کے ہونا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ قربانی کر رہے پہلے آپ اس کو سمجھے آپ اس کو آپ سمجھے کس کے اوپر واجبِ قربانی جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے ساڑھے باون تولے چاندی کیسا تولہ ہے ذرا حساب دیکھو سرچ کرو اور باون تولے کے کتنے اورے بولو تھوڑی دیریں بول دیجئے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایک گھر کے اندر اگر والد بھی کمارے بیٹا بھی کمارا تو دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے اگر والدہ کے پاس سونا ہے انہی کی ملکیت ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے جو نابالک بچے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی آپ پھر سے ایک بار سن لیجئے صاحبِ نساب یعنی چاندی کا نصاب جس کے پاس ہو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت جس کے پاس ہے چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو کاروبار کی شکل میں ہو ایسے آدمی کے اوپر خربانی واجب ہو جاتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں ماہِ ذلحجہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہوگا لوگوں میں ایک شوق رہتا شوق ہونا بھی چاہیے 41,000 کیسا تولہ چل رہا 780 سے چل رہا 52,000 کے ہو رہے ہیں 41,000 41,000 ہو رہے ہیں 41,000 روپے ہو رہے ہیں 41,000 روپے ہو رہے ہیں جس کے پاس 42,000 جس کے پاس ہے اس کے اوپر خربانی واجب ہو جاتی ہے چاہے وہ آپ کے پاس کیسی بھی شکل میں ہو تجارت کی شکل میں ہو یا پھر کوئی مال مال کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے وہ چیزیں جو استعمال نہیں کرتے اس کی قیمت اگر 42,000 تک پہنچتی ہے تو آپ کے پر خربانی واجب ہو جاتی ہے اب حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہوں حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ خربانی جو ہے اگر میرے پر واجب ہوئی تو میں دینا والد پہ ہوئی تو والد دینا ایسا نہیں ہے کہ یہ سال والد کے نام سے دے دیئے دوسرے سال والدہ کے نام سے دے دیئے اور چند لوگوں کا ایک سوال رہتا ایک سوال آتا بار بار ہر عید کے ٹائم پہ ایک سوال آتا ہمارے پاس کہ بھئی ہمارے گھر کی پہلی خربانی ہیں کیا یہ خربانی ہم نبی کریم علیہ السلام کے نام سے دینا ایسا ہے نہیں دیکھئے آپ آپ کے اوپر خربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی خربانی دیجئے آپ اپنے نام سے خربانی آپ دیجئے اللہ نے آپ کو نوازہ ہے تو ایک اور خربانی حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام سے آپ دے سکتے ہیں ایسا کوئی قائدہ نہیں ہے کہ گھر کی پہلی خربانی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے نام سے ہونا ہے آپ کے اوپر جو واجب ہے پہلے آپ وہ ادا کیجئے واجب ادا کرنے کے بعد آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام سے برابر خربانی دے سکتے ہیں برابر خربانی دے سکتے ہیں اور ایک یہ بھی شوشہ چلتا کہ ہر گھر کے لیے ایک بکرا چند لوگاں ہے نام لینا ضروری نہیں ہے ہاں جو لوگ فقہ حمبلی مانتے ہیں جن کے مسلک کے اندر جو مقلدین ہیں اگر وہ اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے امام احمد بن حمبل کے طریقے پر ہر گھر سے ایک قربانی ایک بکرا دے رہے ہیں پورے گھر کے طرف سے ایک قربانی تو ان لوگوں کے لیے وہ جائز ہے وہ تقلید کر رہے ہیں مقلدین ہیں اب جو لوگ غیر مقلد ہیں وہ کسی امام کو نہیں مانتے اب وہ اٹھا کے جو اسے یہ بول دیتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا ضروری ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا فقہ حنفیہ میں ہمارے پاس جو ہے ہر صاحب نساب کے لیے الگ قربانی کا جو ہے نظم ہے الگ قربانی کا نظم ہے اور آپ قربانی جب دے رہے ہیں تو آپ کی نیت گوش کھانے کی نہیں رہنا مطلب گوش تو آئیں گے ہی نا بھائی کھا لے نا آپ لیکن مقصد گوش کھانا نہیں ہونا مقصد اللہ کی رضا رہنا مقصد اللہ کی رضا رہنا اور جب آپ بکرا خریدنے جائیں تو آپ یہ سوچ کر بکرا ہرگز نہیں خریدنا کہ میں یہ بڑا والا بکرا بڑا والا دنبا لے جاؤں گا محلے میں چرچے ہو جائیں گے خاندان میں میرے چرچے ہو جائیں گے لوگ دیکھیں گے ارے بازو والوں کا تھوڑا چھوٹا ہے اپنے اسے ذرا بڑا لے لیں گے جی اگر کمپیٹیشن سواب کی نیت سے ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے الحمدللہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے انشاءاللہ میں تھوڑا سا بڑا لالوں گا آپ کا مقصد ریاکاری نہ ہو ورنہ پورے آمال فضول ہو جاتے ہیں آپ کی قربانی فضول ہو جائے گی آپ دکھاوے کے لئے قربانی ہرگز نہ دیں قربانی کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ولی اتنا بڑا بیل حملہ لیے پورے محلے میں ایسا نہیں ہے لے کے اس کو گلی گلی پھر رہے آپ یہ چیزیں دکھاوا اسلام میں جائز نہیں ہیں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی میں کتنا بڑا بکرا لیا آپ کی واہ واہ ہو اس سے آپ جو ہے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا چاہتے ہیں قربانی کے بکرے کے اوپر یا پھر جانور کے اوپر بڑے جانور کے اوپر تو خدارہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سدھر جائیں ورنہ آپ کے جو ہزاروں لاکھوں روپے جو جانور میں جا رہے ہیں وہ بھی فضل ہو جائیں گے الٹھا آپ کے آپ کے نامِ عمال میں گناہ بھی لکھا جائے گا ریاقاری کا تکبر والا گناہ لکھا جائے گا تو گزارش کرتا ہوں کہ بغیر ریاقاری کے جانور خریدے اچھے سے اچھا جانور خریدے مقصد یہ رہنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میں تیرے مال سے تیری بارگاہ میں بہترین قربانی پیش کر رہا ہوں یہ مقصد ہونا ہے مقصد یہ نہیں ہونا ہے کہ پھپا کا بکرا اتنا ہے تو میں اتنا بڑا لالوں گا چچا کا اتنا ہے تو میں اور بڑا بکرا خرید کے لالوں گا قاندان کو دکھاؤں گا پورے قبیلے کو دکھاؤں گا محلے کو دکھاؤں گا یہ قربانی نہیں ہے ایسی چیزوں سے بچنا لازم ہے کیونکہ تکبر کیا ہے غرور کیا ہے ریاکاری کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر ریاکاری کیا ہے یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو چھیننا چاہا تو یہ تکبر سے بچے ریاکاری سے بچے دکھاوے سے بچے دکھاوا بہت بری چیز ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی نماز پڑھے نماز پڑھتے وہ یہ خیال کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے خوشو و خضو سے نماز پڑھا لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے سجدے لمبے کر دیا رکو لمبا کر دیا نماز دیر تک پڑھا تاکہ لوگ نمازی سمجھے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی دجال ہے ایسا آدمی دجال ہے دجال کی حرکت ہے آپ کوئی عمل دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے بلکہ آپ کا ہر عمل اللہ کے خاطر ہونا چاہیے آپ کا ہر عمل اللہ کے خاطر ہونا چاہیے یہ انمول جو دس دن ہمارے پاس سایہ فگن ہو رہے ہیں پہلی ذو الحجہ سے لے کے دس وی ذو الحجہ تک یہ اتنا مبارک اشرا ہے کہ اتنے مبارک ایام پر کبھی سورج اس کے سواتلو نہیں ہوا اتنے مبارک ایام ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوز الحجہ کو کسیر گناہگاروں کو جنت میں داخل فرماتا ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے تو یہ مہینہ جو ہے جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے اب ہمارے پاس کونسپ یہ بن گیا تزبی بولے تو رمضان نماز بولے تو رمضان میچ روزہ بولے تو رمضان میچ تحجد بولے تو رمضان میچ دیکھئے انسان کو چاہیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی تمام اللہ کا ذکر کرتے رہے ایسا نہیں کہ جب عبادت کی جب بات آئی تو خالی رمضان کے مہینے میں آپ کریں گے باقی آپ گیارہ مہینے تک بس لاٹھوری کرتے پھیریں گے یہاں سے وہاں رمضان میں پورے روزے رہ گیا تراویاں پڑھ لیا پانچ نمازہ پڑھ لیا اب میرے سے نہیں ہوتا یا پھر جو ہے اس کے بعد نے پنائش نہیں ہے خالی جمعہ کو جمعہ آنا ہے تو آپ بہت بڑی بے وخوفی کا شکار ہو چکے ہیں اللہ نے دن میں پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے کتنے پانچ نمازوں کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اب توجہ فرمائیے کہ اپنی زندگیاں کس ڈگر سے کہاں پر جا رہی ہیں موزن پکار پکار کر ہم کو بھلا رہا ہے حیعہ علیہ السلام نماز کی طرف آؤ حیعہ علیہ الفلاح آؤ کامیابی کی طرف ہم جو ہے دکان کے کانٹر پر پیسے گنتے میں سوچ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا سکھے گنتے میں سوچ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا کاروبار کرتے میں سوچ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا ارے ہلاک ہو جائے ایسی کامیابی جو اللہ کو ناراض کر کر کامیابی ہے نہیں کامیاب کون ہے کامیاب کون ہے کامیاب وہ ہے جو پنج وقتہ نمازیں بھی ادا کرے کامیاب وہ ہے جو سچائی کے ساتھ بزنس کرے کامیاب وہ ہے جو شریعتِ متحرہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے تب جا کر جو مال کمائے وہ کامیابی والا مال ہوتا ہے وہ غزہ کھایا سوالے کو بھی نماز پڑھنا دل بولتا اکثر دیکھیں آپ غزہ جب پاک ہوتی نا تو انسان کے عامال بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں جب بری غزہ پیٹ کے اندر جاتی نا تو وہ غزہ آپ کو سجدوں سے روک دیتی زبردستی جمعہ کو آئے بھی تو ایسا جی کہتا مسجد کے اندر بیٹھے تو ارے کہاں کے بیٹھ گیا کئی گو خید ہو گیا انہوں کتنی لمبی تخریر کر رہے کب نماز ختم ہوتی اتا لمبا خدبہ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسجدوں کے اندر بے چینی جب ہوتی جب آپ کی غزہ کے اندر فولٹ آ جاتا آپ کی روحانیت کے اندر وائرس آ جاتا جب جا کے آپ کو مسجد کے اندر سکون نہیں ملتا مولا کائنات سیدنا علی شیرِ خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے اور مزا آتا ہے کہا کہ مولا جنت تو اللہ کی نعمت ہے وہاں بیٹھنا چاہیے مسجد میں بیٹھنے سے آپ کا سکون کیوں ملتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے تو مسجد میں بیٹھا کرو اور سب سے اہم چیز یہ ہے رزق حلال کھاؤ صرف نماز فرض نہیں ہے صرف روزہ فرض نہیں ہے صرف زکاة فرض نہیں ہے جی حلال غزہ کھانا بھی فرض ہے بولیے حلال غزہ حلال غزہ کھانا بھی فرض ہے اگر غزہ حلال نہیں ہے تو روزہ بھی جو ہے تو آپ کا قبول نہیں ہوتا اگر مالِ حرام سے حج کو گئے تو حج بھی خبول نہیں ہوتا اگر حرام مال سے بقرا کاٹے بقرا کیا ہزاروں بکرے کاٹ دو وہ قربانی بھی خبول نہیں ہوتی حرام مال سے زکاة تو وہ بھی خبول نہیں ہوتی الٹا گنے گار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے یہ جو وجود ہے نا آپ کا یہ جو جسم ہے نا آپ کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر اچھی غزہ ڈالو پاک غزہ ڈالو پاک غزہ ڈال کے دیکھو ایک تذبیع اگر بھی آپ پڑے درد شریف کی تو اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے آپ پاک غزہ کھا کر نماز پڑھو ایسا دل بولتا کہ یا اللہ یہ سجدے سے سرنے اٹھاتا ہوں میں سجدے میں جو لذت ہے وہ جب معلوم ہوتی نماز میں جو لذت ہے اور حج کرنے میں جو لذت ہے قربانی ادا کرنے میں جو لذت ہے وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کی غزہ پاک ہو اگر کوئی حرام غزہ کھا رہا ہے تو اس کو کسی چیز نے مدہ نہیں آتا کسی چیز نے مدہ نہیں آتا اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو گاڑی پیٹرول کی ہوتی نا پیٹرول ڈالے تو اس سے ہی چلتا اس کا انجن اس کے اندر اگر ڈیزل ڈال دیئے اس کے اندر کروسین ڈال دیئے تو کیا ہوتا انجن میں گڑڑ ہو جاتا انجن کے پارٹس خراب ہو جاتے پسٹن خراب ہو جاتا اسی طریقے سے اللہ نے اس جسم کو حلال غزہ کے لئے پیدا فرمایا ہے حرام غزہ کے لئے پیدا نہیں فرمایا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے جس طرح آپ پر نماز فرض ہے روزے فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے آپ کے اوپر حلال غزہ کھانا بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے آج کیا ہوا کہیں سے بھی آؤ اپنی جھولی میں آؤ کیسا بھی آ رہا ہوں گا آن دو آن دو آن دو آن دو آن دو یہ چیزوں کو چھوڑے آپ یہ چیزوں کو چھوڑے آپ یہ دنیا فانی ہے اللہ کی ذات باقی ہے جو چیز پناہ ہونے والی ہے اس کے اوپر آپ زیادہ توجہ نہ دے یہ دنیا کیا ہے الدنیا و متعالغرور دنیا کھیل تماشے کا گھر ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو یہ کھیل تماشے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال بدق کی طرح ہوتی ہے وہ پانی میں رہتا ہے پانی میں مستی کرتا ہے پانی سے لطف اٹھاتا ہے لیکن جب پانی سے نکلتا ہے دریا سے نکلتا ہے تو اپنے پر جھٹکتا ہے اس کے پر پر ایک خطرہ بھی نہیں ہوتا تو مومن کی مثال ایسی ہے وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے عیش و آرام کے مزے لیتا ہے لیکن جب وہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو دنیا کی تھوڑی بھی محبت اس کے سینے میں نہیں ہوتی تو دنیا کو استعمال کرو یہ دنیا یہ دنیا کا مال جو ہے اگر مال ہے آپ کے پاس تو زکاة دے سکتے ہیں مال ہے تو حج کر سکتے ہیں پیسہ کمائیے حلال طریقے سے پیسہ کمائیے آپ حلال طریقے سے حلال پیسہ آپ کمائیے آپ آپ کے پیسے کو آپ دینداری کا ذریعہ بنائے غریبوں کی مدد کریں محتاجوں کی مدد کریں مپلس لوگوں کی مدد کریں جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک کوئی مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرتا ہے تو حاصل کلام میں آپ کو بولنا یہ چاہتا ہوں یہ قربانی کا مقصد صرف آ کر بکرہ زبا کر دینا گوش کھا لینا کباب ڈال دینا نہیں ہے قربانی کا مقصد یہ ہے اپنی جو انا ہے اس کو ختم کرنا ہے قربانی کا مقصد جو ہے یہ جو دنیا طلبی ہے نہ اللہ کو چھوڑ کر جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ حرکت کو چھوڑنا ہے قربانی کا مقصد جھوٹ کو ختم کر دینا ہے غیبت کو ختم کر دینا ہے اللہ کے ہو جانا ہے اللہ کے ہو جانا ہے جی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے قربانی کے ذریعے قربانی کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ایک بات حاصل کلام میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ماہِ ذو الحجہ بے انتہا بابرکت مہینہ ہے جتنے افراد حج کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو صاحبِ استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے جو آدمی صاحبِ استطاعت اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے کہ وہ حج کر کر آ سکتا ہے آنے کے بعد بھی اس کے پاس اہل و ایال کے لئے نفقہ ہے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے تو ایسے آدمی کے اوپر جو ہے جو بالکل صحت مند ہے چلنے پھرنے کے لائق ہی نہیں ہے تو ایسے آدمی کے پر حج واجب نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا جو آدمی مالدار ہے اس کے اوپر حج فرض ہے اور جو جس کے اوپر حج فرض ہو اگر وہ حج نہ کرے تو وہ گناہگار ہو رہا ہے بہت بڑا گناہگار ہو رہا ہے اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوا چلوں آخری حدیث پاک ایک بیان کروں گا درد شریف کا نظرانہ پیش کرے پڑے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و سلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو صاحبِ استطاعت ہو جس کے پاس خربانی دینے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے پاس خربانی دینے کی حیثیت ہو اور خربانی نہ دے حضور فرماتے ہیں ایسا آدمی ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ پھٹکے عیدگاہوں کو نہ آئیں یعنی سرکارِ دوالم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کے پاس مال ہے اس کے بوجود آپ خربانی نہیں دیتے تو آپ پر یہ لازم رہی کہ آپ آ کر ہیت کی نماز پڑھے آپ بہت بڑے گناہگار ہو رہے ہیں آپ بہت بڑے خطاکار ہو رہے ہیں خربانی نہیں دیکھ کر خربانی واجب کس کے اوپر ہے حاصلِ کلام جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے فی زمانہ اس کی قیمت بینیالیس ہزار فورٹی ٹو ٹوزن ہو رہی ہے جس کے پاس بینیالیس ہزار روپے ہے اس کے اوپر خربانی واجب ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو گھر کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے گاڑی کی شکل میں ہو جو یوز میں نہیں ہے آپ کے اوپر خربانی واجب ہو جاتی ہے خربانی ڈیٹیلز الحمدللہ ہم نے تقریر کی ابتدا میں پیش کر دیئے ہیں حاصلِ کلام میں آپ کو کہتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہوں آج انشاءاللہ ہوتاللہ ذلحجہ کا چاند دکھے گا کرنا کیا ہے جو خربانی دے رہے ہیں وہ حضرات بال اور ناخون نہیں کٹ سکتے اثر تک کٹ سکتے آج آج کی اثر تک کٹ سکتے اثر مغرب سے تھوڑا پہلے بھی کٹ سکتے مغرب سے تھوڑا پہلے بولے تو وہ آزا ہوری جا کے حجام کنے آپ بیٹھ جائیں گے نہیں اس لئے اثر بور رہو میں اثر سے پہلے تک آپ کٹ لیجئے جو خربانی دے رہے ہیں اور جو نئی دے رہے خربانی صاحب استطاعت نہیں ہیں وہ بھی اپنے بال ناخون جسم کے کوئی بال نہیں کٹنا جو دے رہے انہوں نہیں کٹنا یہ سمجھ میں آیا جو نئی دے رہے انہوں کئی کو نہیں کٹنا مسئلہ یہ ہے جو دے رہے ان کے اوپر تو ضروری ہے کہ نہیں کٹنا اور جو نئی دے رہا اگر انہیں نئی کٹا تو اللہ تعالی اس کو خربانی کا ثوابتہ فرما دیتا خربانی کا ثوابتہ فرمائیے سرکار دعالم علیہ السلام کا کرم ہے اپنی امت کے اوپر کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو نا امید مت ہو کسی کے پاس اگر پیسہ ہے مال کے ذریعے وہ بقرے زبا کر رہا ہے خربانی دے رہا ہے غریبوں میں باٹ رہا ہے کھلا رہا ہے کھا رہا ہے آپ خوش ہوئیے اس کے لئے اللہ تجھے اور عطا فرما دے یہ نہ سوچے کہ میرے پاس نہیں ہے میں کیا کروں بلکہ آپ وہ عمل کیجئے جو آپ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی کے صدقے میں وہ جتنا کھلا رہا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی آپ کو عطا فرما دے گا اللہ آپ کو عطا فرما دے گا آپ دیکھیں ہوں گے آپ ساڑھے نو لاک دس لاک بارہ لاک لگا کے حج کر رہے ہیں حج کو جا رہی ہیں حاجی جب حج کو جا کے آتا آپ اسے پوچھئے پکڑ کے کہ بھئے آپ حج کو جا کے آئے ہیں والے ہاں کتنا پیزہ خرج ہوا والے دس لاک ہوئے بارہ ہوئے پندرہ ہوئے اب اس کی خواہش کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق بارہ ہوئے پندرہ ہوئے والے اللہ نے آپ کا حج قبول کیا تو کوئی حاجی یہ نہیں بولتا آپ کو کوئی یہ نہیں بولیں گا کہ ہاں میرا حج قبول ہو گیا بلکہ یہ کہیں گا بارہ لاکھ لگا کے کہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا صدقہ تو دیکھو ان لوگوں کے اوپر جس کے پاس مال نہیں ہے اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کرے مال نہیں ہے تو کیا ہوا حضور کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی والدہ کو یا والدین کو مسکرا کر ایک نظر دیکھ لے تو اللہ اس کو کامل حج کا ثوابتہ فرماتا ہے کامل حج کا ثوابتہ قبول حج کا مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے وے یا رسول اللہ اگر کسی نے دو بار دیکھا کہا اللہ اس کو دو حج کا ثوابتہ فرماتا ہے دن میں دو حج یہاں سال میں ایک ہو رہا یہاں پر دیکھو رحمت تلیل عالمینی کی رحمت رحمت تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ کسی نے اگر دن میں تین بار دیکھا اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتا ہے اگر کسی نے اپنے والدین کی طرف ایک دن میں مسکرا کر دس نظر بھی ڈال دی تو اللہ اس کو دس مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے تو مسئلہ یہ ہے جو جا رہے ہیں اللہ ان کے وسیلے ہم کو بھی حج کرنے کا فریضہ عطا فرمائے اور یہ ماہ ذلحجہ کا احترام کرے آج کی مغرب سے تقبیرات تشریخ کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ دس دن آپ کی زبانوں پر بس یہی تقبیرات ہونے چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی بے پناہ فضل و کرم سے نوازے کا ہر مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد انشاءاللہ یہ دس دنوں میں اس ذکر کے وسیلے سے اللہ تعالی آپ کی زندگی کو آباد فرما دے گا اور دیگر اگر کوئی معلومات ہونا ہو تو بات سلام کیا کر مل سکتے ہیں قربانی کے تعلق سے جزاک اللہ خیرہ ایک اور بار سمات فرما لے آج اثر سے پہلے پہلے تک بال کٹ لے نہ خون کٹ لے